اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ تیرہ ڈسمبر دوہزار سترہ ہے میرے ایک خاص فالوور علمیت سے کسی غیر احمدی نے یعنی غیر احمدی نے ایک سوال کیا ہے مرزا غلام احمد خادیانی اور اس کے خلیفہ مسیح دجال کیسا ہو گئے کیونکہ اس نے تو کسی کو مارا نہیں کسی کو زندہ نہیں کیا جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسیح دجال لوگوں کو مار دے گا پھر زندہ کرے گا پھر اس کی گردن تعمی کی ہو جائے گی پھر وہ دوبارہ اس کو نہیں مار سکے گا پہلی بات جس غیر احمدی نے یہ سوال کیا ہے اسے بہت کم علم ہے وہ تو لفظ کے معنی ہی نہیں جانتا شخص مسیح دجال کے معنی ہی ہے جھوٹا مسیح اور مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہے یہ طورت انجل زبور سے ویدوں سے پرانوں سے حدیث سے ثابت ہے جیسے کہ فیرون کو فیرون کہا گیا لیکن فیرون میں کئی فیرون ہوئے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر جو مارنے کا ذکر ہے مسیح دجال کا وہ ایک ہی شخص کو مارے گا مسیح دجال سب کو نہیں مارے گا سمجھ رہے آپ ایک ہی شخص کو مارے گا اور وہ شخص وہ ہوگا پکا مسلمان مومینوں میں سے جو ان کا مہمان بن کے جائے گا مسیح دجال اور اس کے گروپ کا مہمان بن کے جائے گا اور وہ کون ہے وہ خود ایک اصل مسیحہ مہدی علیہ السلام ہے جو مہدی علیہ السلام بن کے جنم لے گے یعنی وہ میں یہ واقعہ 1991 میں ہو چکا اس کے بعد پھر 2004 میں ہوا پھر 2008 میں ہوا یہ سین کے تین حصے ہیں ایک حصے میں میں مہمان بن کے گیا ان کے پاس اور میں نے اس کو پہچھانا نہیں واپس آیا دوسرے حصے میں میں گیا اور ان کے خلاف میں نے پرچار کیا جسے کئی احمدیوں کی دماغ کام کرنے لگا 2004 میں پھر 2008 میں راستے میں مجھے یہ لوگ ملے ہتھیار بند لوگوں کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ اور حملہ کیا ہمارا سامنٹ سر پہ مارا پیٹ پہ مارا پیٹ کھوڑا سر پہ مارا کھوڑا اور پھر خید خانے میں ڈال دی ہے کیونکہ تو حدیث میں آتا ہے کہ مسیح دجال مسیحہ مسیحہ کو مہدی علیہ السلام کہا گیا ہے مہدی علیہ السلام کو اردہ نعرہ 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 کرا گیا ہے یعنی شیوہ شکتی شیوہ مطلب مہدی علیہ السلام اور ان کی بیوی یعنی میری بیوی دونوں کو ملا کے شکتی کہا گیا یعنی شریح کے حیات سمجھے آپ تو دونوں کو مارے گا مطلب دونوں کو مطلب آدھا آدھا کر دے گا مہدی علیہ السلام کو اور بیش میں سے چلے گا مسیحہ دجال آدھا آدھا کر دے گا مہدی علیہ السلام کو مہدی علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مکمل ہیں ہندوئزم میں مہدی علیہ السلام کو شیوہ کو کیا کہا گیا معلوم ہے اردہ نارہ ناری شیوہ شکتی شیوہ ادھورہ ہے شکتی کے بغیر یعنی بیوی کے بغیر اللہ کا رسول مہدی علیہ السلام ادھورہ ہے یہ کہا گیا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتے ہیں کہ ہم ہمارا رسول بھیجتے ہیں مرد بنا کر اور مرد ثابت ہونے کے لئے بیوی کا ہونا ضروری ہے تو بیوی شریح کے حیات ہوتی ہے لہٰذا مہدی علیہ السلام لہٰذا مہدی علیہ السلام مکمل ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ بیوی کے ساتھ ورنہ وہ ادھورے ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے تو نینٹین نینٹی ون میں جو پہلی بار میں گیا تھا ظاہور ہوا میرا اس کے بعد دو ہزار چار میں میں نے پیمپلٹ ان کے خلاف باتے تاکہ وہ توبہ کریں پھر دو ہزار آٹھ میں ان لوگوں نے حملہ کیا راستے میں ملے اور حملہ کیا ہتھیار بند لوگوں کے ساتھ ملے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہتھیار بند لوگوں کے ساتھ ملیں گے راستے میں اور پیٹ پے ماریں گے پیٹ پے ماریں گے پیٹ پے ماریں گے سر پھوڑیں گے اور پھر اٹھا کر دوزخ میں پھیک دے گا مسیح دجال آری سے کار دے گا اور اس کے بیچ میں چلے گا مسیح دجال مسیح حمدی علیہ السلام کی اب وہ جو نوجوان شخص ہے وہ ایک ہی شخص ہے جسے مسیح دجال مار رہا ہے ذرا غور کریں آپ مسیح دجال اور اس کے پیروکار سمجھ رہے ہیں آپ تو مسیح دجال مارے گا زندہ کرے گا سے مراد یہ ہے کہ بیوی تو میری تھی ہیدر آباد میں اور میں تھا پجاب میں تو دونوں کے بیچ میں جو ہے آدھے آدھے ہو گئے ہم دونوں کانٹیکٹ نہیں کر سکے اور وہ اٹھا گیا مجھے جیل میں اپنی ڈالا پھر میں جب باہر نکل کے آیا ایمان میں اور مضبوط ہو گیا اور گردن اس سے مراد گردن تعبی کی ہو جائے گی کہ مجھے اس سے زیادہ پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ مسیح دجال ہے حدیث کے لفظ ذرا غور کریں ایک نوجوان شخص کو مارے گا مسیح دجال سب کو نہیں ایک نوجوان شخص کو مارے گا اور پھر اس کی بیوی سے اس کو الگ کر دے گا یعنی آدھا آدھا کر دے گا مہدی علیہ السلام کو اور پھر وہ اٹھ کر واپس آئے گا اور پھر اس کی گردن تعبی کی ہو جائے گی یعنی میری گردن کسی کے تعبی کی تھوڑی نہ ہوتی ہے مطلب ایمان مضبوط ہو جائے گا پھر وہ کہے گا کہ مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی مسیح دجال ہے دوبارہ پھر وہ مجھ پر اپنا روب نہیں کر سکے گا تو دنیا والے یہ سمجھ گئے ایک نوجوان شخص جس کے ماں باپ کو مسیح دجال اپنا غلام بنا لیا ہوگا پہلے سے جیسے فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ کو بھی اپنا غلام بنا لیا تھا فیزیکلی یہاں پر اخیدے کا غلام تو حدیث میں یہ بھی آیا ہے ماں باپ جو ہے اس نوجوان کے صورت بنائیں گے شیطان ان کے پاس آئے گا شیطان صورت بن جائے گا ان کے ماں باپ کی نوجوان کے اور کہے گا بیٹا اس کو فالو کر نوجوان کے ماں باپ کون ہیں مہدی علیہ السلام میں تو یہ واقعہ 1991 میں 2004 میں 2008 میں اس کے تین حصے ہیں ہو چکا ہے الحمدللہ اب رہے جو غیر احمدی لوگ ہیں دیکھو بھائی میں مسلمانوں سے خالی کلمے بھائی چاریگی ٹھیک ہے میں یہ تبلیخ کر رہا ہوں مسیح دجال کے لوگوں میں مرزا غلام احمد خادیانی ان کے خلیفاؤں کے بیچ میں احمدیوں کے سوال پر غیر احمدیوں کے سوال پر سمجھ میں آ رہی بات تو مسیح دجال سب کو نہیں مارے گا مسیح دجال سب کو نہیں مارے گا صرف ایک نوجوان شخص مسلمانوں میں سے جو ہوگا وہ کوئی اور نہیں وہ خود عیسی مسیح مہدی علیہ السلام ہے وہی نوجوان شخص سلیپ بھی توڑے گا مسلمانوں میں سے اٹھ کے وہ سلیپ کا توڑنے کا واقعہ ہو چکا دو ہزار الحمدللہ دو ہزار چار جنوری میں ہو چکا ہے یہ واقعہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سنترہ جنوری دو ہزار چار کو سلیپ ہو چکی ہے دو ہزار تین کو مرزا تاہر احمد بدعا کی موت ماشکا ہے یعنی مسیح مارے گا مسیح دجال کو ایک برچی سے کتاب میں آتا ہے بائبل میں زبان کی تلوار سے مارے گا اور حدیث میں آتا ہے زبان جو ہے فتنوں کے زمانے میں بدترین چلے گی تو سب سے بڑا فتنہ مسیح دجال کا ہے تو مسیح دجال کو بھی مارنے کیلئے زبان کا استعمال یعنی بدعا سے مارا بدعا سے جب میں نے اٹھارہ اپریل دو ہزار تین کو جمعے کے دن افزل گنج ہیدرپاد تلنگانہ اسٹیڈین یا اندرہ پردیش میں انڈیا میں وہ بدعا میں نے کی پیمفلٹس بٹے اور اس کی نیوز مرنے کی دوسرے دن آئی انیس اپریل دو ہزار تین لندن سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے جہاں جہاں تک نظر جائی ہی مسیح آگی وہاں وہاں تک اس کی سانس جائی ہی اور وہاں تک کفر مٹے گا تو میرے بھائی سب کو نہیں مارے گا مسیح دجال صرف ایک کو مارے گا اور وہ زندہ کرے گا وہ حسین مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا اب رہے عام لوگوں کو جس کو اخل نہیں ہے سوچ کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ پھٹکتے رہیں گے پھٹکتے رہیں گے کیونکہ اب دوسرے فرخوں کا کوئی ہے ایک امام تو ہے نہیں بلکل خالی میں کی بیگن کی طرح کبھی ادھر لڑکتے ہیں کبھی ادھر لڑکتے ہیں وقت دیں گے تو پورا مکمل سمجھ میں آئے گا وہ بھی علماء دین کو مفتیوں کو سمجھ میں آئے گا لوگوں کو کہاں سمجھ میں آئے گا بھائی پورا مکمل سمجھ میں آئے گا میں اس وقت سفر میں ہوں اور ابھی مجھے علمین نے یہ سوال کیا تو میں نے اس کا جواب ابھی دے دیا اللہ عبداللہ یہ دیکھئے اللہ اکبر اللہ عبداللہ